موسیقی پہ کھلا ہوا ہے کیونکہ یہ صدا کرنا چاہتا ہے اپنے تمام قانون سے پرائم منسٹر آف پاکستان سے صدر پاکستان سے گورنر سن سے اور ہمارے سندھ کے چیف منسٹر سے آئی جی صاحب سے ان کے ڈپارٹمنٹ سے پولیس کی اعلی حکام سے وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ تمام خواتین بچے مرد بزرگ موجود ہیں میرے ساتھ چھتاری صاحب موجود ہے جاوے چھتاری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں آئیڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آئی کورٹ تمام قسم کی تمام پیٹیشنز فائل کرتے ہیں صبح صلی اللہ کے شام تک ان کا کام ہی قانون کی پاسداری ہے اور قانون کے حساب سے تمام فیصلے کروانا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ریحان جس کا نام تھا وہ اپنی دکان پر بیٹھا اپنی دکان پر موجود تھا یہ گوڈ لک آٹوز اس کی شاپ ہے یہاں پہ وہ موٹسائیکل کے سپیر پارٹس بینجتا ہے ایک پولیس احلکار یہاں پر آیا اور اس کو اٹھا کے یہاں سے بمہ سامان کے لے گیا اور اس وقت وہ ریحان جو ہے ایک پولیس مقابلے کی ایف آئی آر کے گرد گھوم رہا ہے کیونکہ اس کا نام اس ایف آئی آر میں ڈال دیا گیا ہے اس واقعے کے بعد تمام محلے کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کا کام بالکل ماردھار نہیں ہوتا جن کا کام بالکل کوئی فرقہ واریت یا فرقہ پرستی نہیں ہوتا جن کا کام کسی تنظیم کو تعلق نہیں ہوتا جن کا کام صرف بزنس کرنا ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے آج وہ بھی کھڑے ہو گئے اور اس ریحان کے لیے وہ تمام کام کر رہے ہیں کہ شاید جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ ریحان بے گناہ ہے اب ریحان بے گناہ ہے یا ریحان بے گناہ نہیں ہے یا ریحان جیسے نجانے ہزاروں سیکڑوں لوگ جو اس پاکستان بھر میں اس طرح کی وارداتوں کا شکار ہوتے ہوں گے وہ بے گناہ ہیں یا نہیں ہیں بے گناہی کا ثبوت کیسے ملے گا بات کا آغاز کریں گے چھتاری صاحب سے ان سے پوچھیں گے پورا واقعہ کیا تھا اہل محلہ سے بات کریں گے ان بزرگوں سے بات کریں گے جن کو پاکستان کا قانون پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ دانشور حضرات تمام ایڈوکیشنس اور تمام پارٹیز تمام لیگل میٹرز سینئر سٹیزنز کہتے ہیں جن کے اتنام میں ہم اگر بس میں ٹریول کر رہے ہوں تو جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں قبلہ آپ تشریف رکھئے مائے بہنیں موجود ہیں ریحان کے والد موجود ہیں ریحان کی والدہ موجود ہیں اہل محلہ موجود ہیں بات کی جا رہی ہے آج ریحان کی اور مقابلہ ہے اس کا پولیس ڈپارٹمنٹ سے کیا پولیس ڈپارٹمنٹ واقعی معصوم ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جونئر افسران کی غفلتیں اگر ہو رہی ہیں تو کیا سینئر افسران اس سیرے کو باندھیں گے اپنے سر پہ یا نہیں باندھیں گے بات کا آغاز کرتے ہیں چھتاری صاحب چھتائی صاحب تینکیو ویری مچ کہ آپ نے جوائن کے چھتائی صاحب کیا واقعہ ہے کیا قضیہ ہے یہ ستائیسے رمضان کی بات ہے کہ شام شہ بجے ریحان شیخ نامی نرکہ جس کے بلد آٹوز کے نام سے دکان ہے وہ نماز پڑھ کے دکان سے آ رہا تھا تو غلام شبیر پوسر اے صاحب غلام شبیر پوسر نامی پولیس والا اور اس کے دیگر لوگ ایسا نماز چوکی کی پوسر ممائل لے کر آئے اور اس کو وہاں سے پکڑ کے پکڑا اور اس کے دکان سے سامان نکالا سوزو کی بھرا اور لے گئے نہیں سامان یہ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے پولیس میں خوصو صاحب غلام شبیر خوصو نے اس امام کر روائی کی ایسان آباد کے بہت چیمپئن پولیس والے اور بہت کماؤ کو تھے کیا آپ لوگ غلام شبیر خوصو کو جانتے ہیں جانتے ہیں پہاڑ راجی بتائیں نا جانتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ بھی جانتے ہیں ییس کنٹینی ہو تو بہت چیمپئن ہے اس کا حالہ اس سان کا منظور نظر ہے جس کو چاہے جس طرح چاہے بند کر دے جس کو چاہے جس طرح کر لے کیونکہ پیسے پہ کمانے میں بہت ماسکر آدمی ان کی دکان پہ آکے ہائی ڈلوالہ انجن ہائی ڈلوالہ مرسائی صحیح کانا ایک گاڑی میں انجن آئی مرسائی میں تین سور پر جلتا ہے ایک آدمی تین سور پر نہیں کماتا اس کے پاس جب منع کیا تو اس کو تمہیں سبق سکھاتے اور ذرا سے میں رہے ایک بات کہہ دوں یہاں تمام لوگ ذرا خاموش ہو جائیں کینڈی بات سنیں جو وکیل صاحب کہہ رہے ہیں جی تو اس کو لے آئے کہ تمہیں سبق سکھاتے اور لے آئے کہ بند کر دیا اور اس کے بعد ہے اس کی والدہ گئی احسان آباد پلیس چوکی تو کہاں پچاس آر لے کے اور چھوڑتے ہیں جب پچاس آر نہیں ہوئے تو پلیس مقابلے جھوٹے پلیس مقابلے بند کر دیا یہاں پر عوام موجود ہیں لوگ موجود ہیں میں ذرا ایک ووٹ یہاں پر کاس کروانا چاہتا ہوں احسان آباد کے رہنے والے تمام لوگوں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں اپنا ہاتھ اٹھائیں اٹھائیں ہاتھ مانتے ہیں آپ یہ بات یہ تمام احسان آباد کے رہائشی لوگ جو کہ بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں مختلف تنظیموں سے بھی ان کے تعلق ہوں گے مختلف فرقوں سے تعلق ہوں گے لیکن آج یہ ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمات جھوٹیں سینئر پلیس افسران جس وقت ٹیلویجن سکرین پر پروگرام دیکھ رہے ہیں کائنڈلی بغاہر دیکھئے بغاہر سنئے کہ اس پروگرام میں آگے کیا کیا باتیں آنے والی ہیں سینئر افسران کی بات کر رہے ہیں کمر احمد ان کے سامنے مارکٹ کے بارہ لوگوں نے حلف نامہ کیا ہے کہ یہ ہمارے سامنے دکان سے اٹھا کے لے گئے جہلی پر اس مقابلہ بنایا ہے لیکن کمر احمد صاحب نے اپنی انکوائری کے اندر ایک کرپ پولیس افسر کی بات کو اون کیا اور جو بارہ نمازی پریزگار اور پچاس سال کے آدمی ہوں کے حلف نامے تھے یعنی عوام کی اور بزنس کمیونٹی کے بات نہیں مانی گئی ایک نہیں مانی اور کرپٹ آدمی کو غلام شبیر خوصوں کی بات کو رکھتے ہیں کیا آپ لوگ اس بات اس بات کا یقین کرتے ہیں جو وکیل صاحب نے بتایا کرتے ہیں میں میں چاہوں نہ ان بزرگوں سے بات کرنا میں آپ کی بات کروانا چاہوں گا اس وقت ان بزرگوں سے کہ جو یہاں پر موجود تھے جس وقت تمام کار روائی ہوئی ذرا کار روائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کا آغاز کرتے ہیں بڑے صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا تو تشریف لائی آگے کیا باقیہ ہوا تھا کیسے ہوا تھا یہ سب کچھ ٹھیک کیا تھا کوئی فائر وائر مارا ہے کوئی دمکے دی کوئی چاکو چھوری خنجر ایسا کچھ نہیں ہوا تو کیا کیا پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ تو کیس جو ہے بڑا کمزور کیس ہے یہ تو پولیس کے ساب سے پولیس کا مقابلہ ہوگا نہیں دکھایا یہ جو بھی نہیں ہوا ہے جی بڑے صاحب آپ بھی آگے ہیں ایزار لائٹ میں ہے ایزار لائٹ میں جی ہمارا بھی بچے سولہ سال تین بچے ہمارا بھی بنتے ٹھیک ابھی ریحان کا مسئلہ کیا ہے ریحان بھی بلکل بے قصور ہے بلکل کوئی اس کی اوپر کوئی کیا ریحان واقعی بے قصور ہے جی بے قصور ہے جی بے قصور ہے بھائی تو مجھے بتائیں کہ اس وقت ریحان اگر پولیس تھانے کے اندر بند ہے اس کے اوپر ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے کہ پولیس مقابلہ کیا ہے تین سو تریپن تین سو چوبیس اور چونتیس کا کیس اس کے اوپر ڈالا سی آر پی سی کا آپ کیا سمجھتے ہیں ریحان کا چارل چلن کیسا تھا چارل چلن تو بلکل اس کا کلیر تھا میں اوپر ڈینک سے آیا تھا میں نے خود یہاں پہ دیکھا ہے کہ پولیس آئی ہے اور کوئی ہیں یہاں پہ لے کر گئی ہے تو پولیس جب کسی کو لے کر جاتی ہے تو کوئی تلاشی وغیرہ لیتی ہے ایک سوال اگر آپ پولیس والے ہوں اور آپ کو کسی ملزم پہ شک ہو کہ یہ مجرم بھی ہے تو آپ اس کی تلاشی لیے بغیر اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گی کیا تلاشی لیے لیے جائے اگر مجھ نے برے صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ سینئر سیٹیزن ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں میں کہاں مرک شاہ بھر ساتھ بھر ساتھ آئی ہوگا جی یہ ساتھ ہی ان کے بغابر میں پڑے چھے بجے کے پولیس مین آئی اور اندر دکھاں بھر سامان دکھا کہ انہوں نے دارنا شروع کرتے ہیں اور ریحان کو بٹھایا اور لے گا ہم نے بولا بھئی یہ کیا ہوا سمجھے نا بعد میں پتہ چلا کہ وہ پولیس لے بھی اچھا ریحان یہاں روزانہ اپنے اس بزنس پر گڑھا کارٹوز کے اوپر ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک ہوتا ہے بارہ گھنٹے یہ ہوتا ہے اچھا بارہ گھنٹے وہ شخص ذرا کپڑے دیں گے بزرگوار کے سینئر سیٹیزن سفید داری ذرا دیکھیں لباس کے اوپر کتنا آئل اور گریس لگی ہوئے کیا اس شخص کے پاس کام ہوگا کہ یہ بندوق لے کے چلے کیا اس شخص کو پیسے کمانے ہوں گے اپنے بچوں اور بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے نواسے اور پوتوں کو پالنے کے لیے یا یہ شخص باہر جا کے اس طرح کی کارروائیوں میں انوال ہوگا دل پہ ہاتھ رکھ کے تمام پاکستانیوں سے میں گزارج کرتا ہوں ذرا فیصلہ کریں اس کیس کا کہ کیا اس طرح کا انسان بھی کسی قسم کی کارروائی میں ملوث ہو سکتا ہے بڑا بڑا سا بتائیں ذرا بھائی جان یہ بارہ بارہ گھنٹے کام کرتا تھا یہ شخص صبح سات بچے سے لے کر رات یا دس بچے تک سمجھے نا کیا آپ تمام لوگ اس بات کی گوائی دیتے ہیں اس دپارٹمنٹ کو جتنی گوائییں چاہیئے وہ ایسان آباد کے اس پورے علاقے سے مل سکتی ہیں چاہے وہ شخص شیعہ ہو یا سننی ہو چاہے وہ اردو سپیکنگ ہو یا سندھی ہو یا بلوچ ہو یا پتھان ہو ہر کاسٹ پاکستان کی یہاں پر موجود ہے جس کو ہم پاکستانی کہتے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اپنی ذات پات نسل فرقات کچھ نہیں بتا رہے سوائے اس کے کہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب پاکستانی ہیں کیا یہ بات حقیقت ہے حقیقت ہے لک ایٹ اس بات میں بات کرنا چاہتا ہوں ریحان کی والدہ سے آپ ریحان کی والدہ ہیں ماجی آپ اس طرف آجائیں ماجی آپ ہماری بھی ماں ہیں آپ صرف ریحان کی ماں نے پورے پاکستان کی ماں ہیں یہ ہے فوٹوگراف ریحان کا ماجی آپ تھانے گئیں تو آپ سے کیا کہا گیا مجھ سے انہوں نے پچاس ہزار مانگے کس نے مانگے پچاس ہزار آئی جی صاحب اس علاقے کے ڈی آئی جی صاحب شاہی دیاد صاحب ذرا دیکھئے اس صداعب کے سامنے پیش کی جا رہی ہے پچاس ہزار روپے مانگے گئے اور پچاس ہزار روپے مانگنے کے بعد جب نہیں ملے تو اس کا نتیجہ کیا ملا وہ نتیجہ آپ کو چھوٹے سے بریک کے بعد ارتضاء بتائے گا ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے سیزر جنرلس جناب جعفر رزوی صاحب اداب پہ تار لوگ بی بی سی سے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کیا ان کی ہسٹری کے اندر جب سے انہوں نے کرائم کو دیکھنا شروع کیا ہے کرائم پہ لکھنا شروع کیا ہے ایسے واقعات ہوتے یا نہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ایک ریحان کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے جوانوں کی قسمت کا سوال ہے پروگرام آپ کی بات دیکھیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کئی مت جائیے گا موسیقی